گمبیر فائنلی انڈیا کے نیو ہیڈ کوچ بن گیا ہے جے شاہ نے انانوسمنٹ کر دی ہے دوسری طرف پی سی پی چیئرمن کیا کر رہے ہیں باتوں کے علاوہ میٹنگز کے علاوہ کوئی عملی کام بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر زیادہ ڈیٹیل سے بات کروں گا گمبیر کے ایرہ پر جو ہے وہ بات کرنی ہے لیکن صرف اتنی ریکویسٹ اب آئی ہوگی اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں شو دیکھ رہے ہیں تو ٹین کے سبسرائبرز کے لیے آپ صرف اور صرف مجھے ایٹ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں گوتم گمبیر گی جے شاہ نے آج جس وقت گمبیر کو انانوس کیا ہے تو انہوں نے صرف اور صرف گمبیر کو ہیڈ کوچ نہیں بنایا انہوں نے ساتھ کہا کہ گمبیر سے اچھا موڈرن ڈے کرکٹ کو کوئی نہیں سمجھتا تو انہوں نے موڈرن ڈے کرکٹ کو دیکھتے ہوئے گمبیر کو ہیڈ کوچ بنایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم گوتم گمبیر کو فلی سپورٹ کرتے ہیں صرف اور صرف انہوں نے ان کو ہیڈ کوچ نہیں بنایا بلکہ ان کو رسپونسیبیلیٹی بھی دے دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو پوری طرح بیک کر رہے ہیں اچھا اب دوسری طرح اگر میں بات کروں تھوڑی سی پاکستان کی کرکٹ کی تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی تک پی سی بی چیئرمنٹ صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں ورلڈ کپ کے ہم پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے اس کے بعد سے لے کہ ابھی تک کبھی سرجری ہوگی کبھی یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی تک انہوں نے کپتان ہی فائنل نہیں کیا کہ کپتان چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا صرف اور صرف میٹنگز باتیں اور کچھ نہیں اب گمبیر کے اگر ایرہ کی بات کروں تو دوستو یہ میرے بات آج آپ یاد رکھے گا کہ گوتم گمبیر کے ایرہ میں جس طرح انڈین کرکٹ فیرش کرے گی وہ انبیلیویبیل ہے کیوں کہ گوتم گمبیر اگریسیو مائنڈ سٹ کا بند ہے اور اس سے بہت ہے ڈومیسٹک کرکٹ کو کوئی نہیں سمجھتا گمبیر نے جس طرح کولکتہ کی کوچنگ کی تھی انبیلیویبیل ہے آئی پیل ٹوینٹی ٹوینٹی فور جس طرح کولکتہ جیتا ہے اور گمبیر کا جس طرح پیچھے مائنڈ تھا انبیلیویبیل ہے ماسٹر مائنڈ بندہ اگر کوئی ہے تو وہ گوتم گمبیر ہے اور انڈیا نے ترک کا پتہ کھیل ہے گوتم گمبیر کو ہیڈ کوچ بنا کے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور اب میں آپ کا پتہ ہوں گوتم گمبیر ینگسٹرز کو بھی جس طرح چانسز دیں گے اور جس طرح انڈیا کرکٹ کو آپ ٹاپ پر لے کے جائیں گے پاکستان کو سیکھنا چاہیے بھئی میں چیئرمن پی سی بی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے انڈیا سے ہی سیکھ لو افغانستان سے سیکھ لو کہ ہم نے کیسے فیصلے کرنے ہے کوئی تگڑا ہیڈ کوچ لے ہو کوئی تگڑا جو ہے وہ کپتان لے ہو اگریسیب مائنڈ سیٹ لے ہو پاکستان کی کرکٹ پر چلی جائے گی کچھ نہیں ہوتا تو یونس خان کو آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دو یونس خان جیسا بندہ ہی جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کر سکتا ہے مجھ جیسے کو ہم جیسے لوگ جو نہ پے لے رہے ہیں نہ کچھ لے رہے ہیں صرف کرکٹ فینز ہیں ہم جیسے لوگوں کو بیسکس کا پتہ ہے لیکن جو پی سی بی کے بڑے بڑے عودے دار ہیں میں حیران ہوں ایکس کرکٹرز مل رہے ہیں بھئی بڑے بڑے ایکس کرکٹرز مل رہے ہیں ان کو اتنی بات نہیں سمجھا رہی کہ پاکستان کی کرکٹ کیسے بہتر ہوگی ایک تگڑا کپتان چاہیے آپ محمد رزوان کو کپتان بنا دو بابا رازم ایز ای بیٹسمن ہمیں چاہیے ایز ای کیپٹن نہیں چاہیے یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہی پی سی بی کو کس زبان میں سمجھائی جائے مجھے بتا دی جائے کہ بابا رازم ایز ای بیٹسمن چاہیے ایز ای کیپٹن نہیں چاہیے ایز ای کیپٹن رزوان آپ کے پاس ہے آپ رزوان کو رسپونسیبیلٹیز دو یونس خان کو آپ ہیڈ کوچ بناو چیف سلیکٹر آپ راشتی لطیف جیسے بندہ لاؤ آپ ان کو دے دو بھئی ان کو جو اختیار چاہیے دے دو آپ فوراں کوچیز کو بھی چاس چاس لاکھ تنخواہیں دیتے ہو سیلرییں دیتے ہو تو کیا پاکستانی کوچیز کو آپ اچھی سیلریز نہیں دے سکتے ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے آپ اچھی سیلریز دو جو ہے وہ انڈر نائٹین کے لیے آپ یوسف کو مزبا کو ان سب کو لگاؤ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہوگی جو آج کل کے حالیہ دور کے کرکٹرز ہیں ان کو ملو اب کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بابے آپ نے بلائے ہوئے تھے ایکس کرکٹرز کون تھے تھے اقبال کاسی حارم رشید سکندر بخت او بھئی یہ لوگ جو ہے وہ کرکٹ پرانے دور کی کرکٹ کھیلے ہیں ہمیں نئے دور کی کرکٹ چاہیے جیسے سرفراز کو آپ نے بلائے بہت اچھا کیا سرفراز جیسا بندہ جو اندر بیٹھا ہوئے جو ڈمیسٹک کرکٹ کھیلتا ہے ایسے بندوں کو آپ لے کر ہو تو پاکستان کی کرکٹ پلرش کرے گی دوستو یہ میری اپنی رائے ہے میں نے دے دی گمبیر کا ایرا انڈین کرکٹ کے لئے کیسے ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن میں آپ کو بتا رہوں بھائیو اگریسیب مائنڈ سیٹ جب کوئی بندہ لے کر آتا ہے تو ہمیشہ کئی بھی ہو کرکٹ اوپر جاتی ہے شوچہ لگا ہو ویڈیو کو لائک لازمک کریں شیئر کریں اور چینل سے جس طرح آپ نے پیار بڑھایا بس جس طرح اپنے پیار بڑھاتے رہیں اور سبسکرائب کے بٹن پلازمک لکھ کریں ابھی آپ اپنے ہوسٹ متی و دین کو اجازت دیں اللہ حافظ